بجنور سے بڑی خبر جہاں پر بھیشن گرمی کے بیش موسم میں بدلاف ہوا ہے تیز ہوا کے ساتھ جن کا بارش ہوئی ہے بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے بارش سے لوگوں کی چہرے کھلے ہوئے ہیں بجنور سے خبر ہے جہاں پر بھیشن گرمی کے بعد بارش ہوئی ہے تو موسم میں بدلاف اور تیز ہوا کے ساتھ جن کا بارش بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی بارش سے لوگوں کی چہرے کھل اٹھے تو موسم خوش نبا اور دوسری طرف لوگ بھی خوش دکھائی تھی بھیشن گرمی کے بیچ موسم نے بدلی کروٹ یوپی کے کئی جلوں میں جمازم بارش ہوئی ہے بارش نے بھیشن گرمی سے راہ دلائی ہے بارش سے موسم سوہافنا ہوا ہے بھیشن گرمی کے بیچ موسم بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے یوپی کے کئی جلوں میں جمازم بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بارش نے بھیشن گرمی سے راہ دلائی ہے تاپمان میں کمی آئی ہے بارش سے موسم سوہاونا ہوا ہے اور کسانوں کے لیے بھی یہ بارش اچھی پانچ تصویریں سنبھل جانپور لخناؤ بہرائی شراوستی ہر طرف بندہ باندھی اچھی بارش اور ساتھ ہی تھنڈی ہوائیں جس کے بعد تاپمان میں گلاوٹ اور گرمی سے بڑی راحت اور لوگوں کے چہرے پر خوشی ڈلی انسی آر سمیت نویڑا میں بھی موسم بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت تو ملی ہے تیز ہماؤں کے بعد ہلکی بھوندہ باندھی سے تاپمان میں گراوٹ تو چالی سے گر کر تاپمان 31 ڈگری کے آس پاس پہنچ گیا ہے اور بتاتے ہیں آپ کو زیادہ جانکاری دے رہی ہیں سمد آتا آمیت چودھری انسی آر سہیت پورے اتر بھارت میں پرچنڈ گرمی سے لوگ بے حال تھے لیکن آج صبح نویڑا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی بوندہ باندھی کے بعد سے موسم میں کافی راحت محسوس کی گئی ہے ابھی تصویریں ہم نویڑا کی آپ کو دکھائیں تو تمام جو پیڑ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے تیز ہوایے چل رہی ہیں اور صبح ہوئی بوندہ باندھی کے بعد تاپمان میں بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے صبح کے وقتی کئی بار چالیس کے آس پاس تاپمان بنا رہتا تھا لیکن ابھی کی بات کی جائے تو اکتریس ڈگری تاپمان بنا ہوا ہے جو کی پچھلے دنوں سے کافی کم ہے لہٰذا آج صبح کی تیز ہوایے اور بوندہ باندھی سے لوگوں نے کافی راحت کی سانس لیے گرمی سے لوگوں کا جیون پوری طریقے سے محال ہو چکا تھا اور اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیا میں کافی اضافہ دیکھا جا رہا تھا جلا پرساشن صحیح تمام ڈوکٹر گرمی سے بچنے کی ہدایت دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تو پھر بارہ بجے سے چار بجے تک اپنے گھروں سے نہ نکلیں کام نہ کریں اس طریقے کی گائیڈ لائن بھی جاری کی گئی ہے خلال اب موسم میں آئی تبدیلی کتنی دیر کی راحت لے کر آتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن گرمی سے تمام لوگوں کو بچنے کی ہدایت ابھی بھی ڈوکٹر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈے جنرلیس اندیف سنگھ کے ساتھ ابھی چودری نیوز سٹیٹ نوڑا رائے بریلی میں آدھی شرکتی ماد درگا کے بھاوے مندر کا نرمان ہوگا تین اکر زمین پر لگ بھگ دو کروڑ روپے کے لاغل سے بھاوے مندر کا نرمان ہوگا مٹ کے مہاملش ورشری سوامی دیویند رانند گریج مہاراج نے بتایا کہ یہ رائے بریلی جلے کا سب سے بھاوے دیوی مندر ہوگا جو لگ بھگ تین اکر میں فیلا